سواب کی وہ یتیم بچی بلک بلک کر رو رہی تھی کہتی تھی کہ اب وہ اسکول نہیں آئی گی کہ رستے میں آوارہ لڑکے اس پر آوازیں کرتے ہیں اسی اسکول کی آئیشہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے اس بے سہارہ لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ کر ریپورٹ کروائی علاقے کے تھانے دار نے اسکول کے رستے میں پولیس تائینات کی اور جلد ہی ان بدماش رڑکوں کو گرفتار کر لیا جس کے بعد کسی کو بھی اسکول تالبات کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرد نہیں ہوئی آئیشہ اپنے اسکول کی تالبات کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ اسی طرح تیار رہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ کوئی بھی بے سہارہ لڑکی کسی وجہ سے بھی تعلیم سے محروم نہ رہے اس وقت کسے معلوم تھا کہ ایک دن یہی آئیشہ پاکستان میں عورتوں کے حقوق کی حقیقی ترجمان بنے تھی جس نے چودہ سال کی عمر میں شادی ہونے کے باوجود اپنی تعلیم کا سفر جاری رکھا اور مالکنڈ یونیورسٹی سے عالی تعلیم حاصل کی اس باہجاب خاتون نے ایک ڈراؤڈ ویجن کے ساتھ عملی میدان میں قدم رکھا اور محض اکیس سال کی عمر میں اپنے علاقے کا پہلا گرڈز اسکول قائم کیا جو آج تیرہ اسکول کا ایک نیٹورک بن کر سالانہ ڈھائی ہزار سٹیڈنٹس کو تعلیم کے سفر میں آگے بڑھا رہا ہے دہشتگردی کے باعث سوات میں بند ہونے والے درجنوں اسکولز دوبارہ کروائے علاقے کی خواتین کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم کیے اپنے علاقے کے چھ سو یتیموں کا ذمہ اٹھایا اور اسٹریٹ چلڈرن کے لیے پرائنری اور قرآن پاک کی تعلیم کا بندوبست کیا انہی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا یہ تذکرہ ہے جماعت اسلامی کی ایمین آئیشہ سید کا جنہیں ان کی پارٹی نے سوشل سرویسز، تعلیم اور ومن امپاورمنٹ کے لیے خدمات کی بنا پر منبر قومی اسیمبلی نامزد کیا قومی اسیمبلی میں آتے ہی آئیشہ سید نے ان تمام شعبوں میں اپنے سفر کو مزید تیز کر دیا سواب میں پہلی خواتین یونیسٹی کا بل منظور کروایا خواتین سے متعلق چپتے ہوئے مسائل پر قانون سازی کی جن میں ومن حراسمنٹ کی روک تھام، میٹرنیٹی لیز میں اضافے متعلقہ اور بیواؤں کو ٹیکس ایکزمشن، یونیسٹی پرمیسس میں فیمیل ہاؤسٹلز کا قیام اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی کے بلز قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ اسیمبلی میں عوامی مسائل سے متعلق بھی کئی بلز منظور کروائے جن میں رشوت خور افسران کے خلاف سخت سزائیں، فیول پرائیسس میں کمی، چائل سیکشوال ابیوس پر سخترین سزائیں، میڈیا پر فہاشی کی روک تھام، قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے اور وٹنس پروٹیکشن بلز شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ تین سو بیالیس ممبران کی اسیمبلی میں عائشہ سید کا شمار کارکردگی کے لحاظ سے ہر سال ٹاپ فائیو ہی میں رہا اور خواتین پارلیمنٹیرینز میں تو وہ سرے فہرس رہیں گولڈ میڈلسک عائشہ سید کی کوچشیں صرف پاکستان تک محدود نہ رہیں بلکہ وہ کبھی انٹرنیشنل فورمز پر پاکستانی خواتین کی نمائندگی کرتی، کبھی اوورسیز پاکستانیز کے مسائل حل کرتی تو کبھی شام کے مظلوموں پر دست شفقت رکھتی نظر آئیں عائشہ سید ان لوگوں کے لیے اسپریشن ہیں جو اپنی ابدار پر قائم رہتے ہوئے اپنے خوابوں کو تعبیر دینا چاہتے ہیں